موسیقی موسیقی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو صوفیوں کا رستہ ہے یہ لوجیکل ہے میکینیکل ہے یا سائکلوجیکل ہے خیر یہ نا لوجیکل ہے اور دوسرا آپ نے کیا فرمایا میکینیکل نا اس طرح میکینیکل ہے اور تیسرا کیا فرمایا سائکلوجیکل نا سائکلوجیکل جو ہے وہ ہے اور نہ ہی یہ کوئی ٹریڈیشنل وہ راستہ ہے یہ پریسکرپشن ہے پریسکرپشن کسی نہ کسی لوجیک پر تو ضرور ہوتی ہے سائکلوجیکلی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے اس سے سائکلوجی کا بھی کچھ جو ہے وہ نکل آئے گا اب کیونکہ وہ ریاضت میں سے گزرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ باڈی کا میسٹری بھی کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ میکینیکل جو ہے وہ بھی ہوتا ہے تو یہ انسان سے وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے اوپر ہے یہ آپ کا راستہ ہے تو یہ آپ کا ایک ٹیلرڈ راستہ ہے اور وہ آپ کی ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کیا گیا ہے اس کا مقصد کوئی جو ہے وہ آپ کو کوئی پیشاور یا جسے ہم پروفیشنل کہتے ہیں وہ تو کسی ایک ٹیلرڈ میں نہیں کرنا اس نے تو آپ کو مکمل انسان بنانا ہے تو یہ اس طرح سے کوئی سیکٹ نہیں ہے کوئی علیدہ سے کوئی یہ سیکٹ نہیں ہے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے اسلام کا بالکل نہیں ہے یہ روحانیت اسلام ہے اس کے اندر ہمیشہ فرق جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ہمارے ہاں کیونکہ برے صغیر میں ہنفی المسلک لوگ زیادہ ہیں اور ہمارے ہاں دوسرے جو حضرت امام میں مالک کے پیروکار جو ہیں فقہی اعتبار سے مالکی حضرات جو ہے وہ کم ہیں حضرت امام ہنبل کی پیروکار جو ہے ہنبلی حضرات وہ کم ہیں تو اگر برے صغیر کو ہمیں ایک بڑا سا کونہ لے لیں تو میرے جیسے سادہ مسلمان میں دوسروں کی بات نہیں کرتا جو ہنفیوں سے کبھی باہر گیا ہی نہیں انہی کے اندر رہ گیا تو وہ یہ گمان کر سکتا ہے کہ شاید جو ہے وہ صوفی یا دربیش جو ہے اس کا ہنفی ہونا لازم ہے اب یہ میرے علم کی کمی ہے ایسا نہیں ہے یہ کوئی سیکٹ تو نہیں ہے یہ کوئی فرقہ تو نہیں ہے آپ کسی بھی فرقے سے ہیں اگر آپ اپنی تلاش اور اپنی جستجو کے اندر نکل پڑے ہیں تو آپ جو ہے وہ روحانیت اسلام کے اوپر ہی جو ہے وہ ہیں اگر آپ موہد ہیں اگر آپ اس واحد کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور آپ اس کے قریب ہونے کا سفر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو کسی نہ کسی وقت آپ پھر جو ہے وہ دربیش اور صوفی کے مسئلہ کے اوپر ہوتے ہیں تو فقہی اعتبار سے یا ریلیجس سکول آف لاؤ جو ہے ان کو جو ہم فالو کرتے ہیں تو آپ کسی بھی ریلیجس سکول آف لاؤ سے ہو سکتے ہیں آپ ہمبلی ہوں آپ مالکی ہوں آپ ہنفی ہوں آپ شافعی ہوں ٹھیک ہے آپ اعلی تشیعوں میں سے ہوں تو فقہ کا اطلاق جو ہے وہ میری جوارے پہ ہے میرے فیزیکل اس پہ ہے میرے جو معاشرہ ہے جو تہذیب اور تمدن چل رہی ہے اس کے ساتھ میرے برتاؤ پر ہے اور اس کے ساتھ میرے گزارے کے اوپر ہے میں اس کو کس طرح سے کرتا ہوں اندر کا جو کہانی ہے جو اندر کی کہانی ہے اندر کی کہانی کے اوپر فقہ لاغو کیونکہ نہیں ہوتا خیال آ جانے کے اوپر کوئی فقہ نہیں لاغو ہو رہا خیال جب عمل میں آ رہا ہے تو سارے سکول آف لاؤ جو ہیں وہ اس کے اوپر قانون نافذ کرتے ہیں جب تک وہ خیال کی حد میں ہے تب تک کچھ نہیں جب عمل میں آتا ہے تو سب نے مختلف مختلف اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی انٹرپیٹیشن کی ہوئی ہے وہ مختلف مختلف جو ہے اس کے اوپر لاؤز جو ہے وہ بناتا ہے جی اب اندر کی جو کہانی ہے وہ الہدہ ہے وہ چپٹر الہدہ ہے جی تو شرعہ میں اور سارے سکول آف ریلیجس سکول جو ہیں وہ سارے یہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے چہرے کا رخ جو ہے وہ قبلہ روح ہونا چاہیے تو شرعہ کے اعتبار سے جتنے بھی سکول ہیں وہ نماز ہو جائے گی چاہے آپ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں یا چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں یا رفع کر رہے ہیں بھارہ یہ تو سارے فروہ ہیں نا آپ کی ڈیریکشن تو وہی ہے تو وہ اس ڈیریکشن میں اگر نہیں ہے تو پھر کہیں گے کہ نماز ہو ہی نہیں پھر سارے کہہ دیں گے اب صوفی جو ہے وہ آگے کی کہانی کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس طرح یہ چہرہ قبلہ روح ہے اگر دل قبلہ روح نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی اور مجھے بڑا واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت شیخ مہید دین شیخ اکبر کہا جاتا ہے حضرت مہید دین ابن اللہ ربی کو آپ اندلس میں مرسیہ کے مقام پر جو ہے وہ پیدا ہوئے سپین میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے جس شہر میں آپ پیدا ہوئے اور پھر آپ اب یہ علاقہ مغرب کہلاتا ہے کیونکہ یہ ویسٹرن ایفریکہ آپ کہلیں مغرب کا علاقہ ہے تو آپ کی وفاد جو ہے وہ دمشق میں ہوئی اور ایک باقیہ ہوا آپ کی وفاد سے پہلے اب ذہن میں یہی رکھئے گا جو میں آپ کو نکتہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک فکیہ کے فالور کے نزدیک یا ایک فقیح کے نزدیک قبلہ روح ہونے سے چہرے کا رخ کعبہ کی طرف ہونے سے مکہ معظمہ کی طرف ہونے سے اور جو پوسچرز ہمیں بتائے گئے ہیں مختلف سکولز آف لاؤک ہے آپ کسی بھی اس سے ماننے والے ہیں اس کو ادا کرنے سے اور سرٹن آیات کریمہ ادا کرنے سے ایک خاص آرڈر میں جسے ہم نماز کہتے ہیں اس کے کرنے سے آپ کی نماز ہو گئی اب صوفی کا نکتہ نظر اور ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جب تک دل نہیں ہوتا اس وقت تک نماز نہیں ہوتی اب حضرت ابن عربی جو ہے وہ دمشق میں جو ہے وہ ایک مسجد کے قریب سے گزر رہے ہیں اور اثر کا وقت ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو آپ نے گزرتے گزرتے جو ہے وہ کہا کہ تمہارا رب جس کی تم نماز پڑھ رہے ہو میرے قدموں کے نیچے ہے اب یہ مسلمانوں نے سننا تھا کہ فرتِ جذبات میں آکے وہ اس درویش کے اوپر ٹوٹ پڑے اور آپ کو جو ہے وہ انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور حضرت کو جو ہے وہ لہو لہان کر دیا اور کتابیں یہ کہتی ہیں کہ اسی تشدد کی وجہ سے ہی بعد میں کسی وقت جو ہے وہ آپ کا انتقال ہوا اور ان کو اتنا غصہ تھا ان ظاہر پرست علماء ایسو کو کہ انہوں نے آپ کی قبر تک جو ہے وہ چھپا دی اور شہر بھر کا گند جو ہے وہ وہاں پر ڈال دیا کر دیتے تو کچھ عرصہ پہلے حضرت ابن العربی سے کسی نے پوچھا ان کے کسی شاگرد نے کہ حضرت آپ کا مزار جو ہے وہ کہاں پر ہوگا آپ کی وفات سے سولہ سال پہلے اور شیخ اکبر کی عادت رہی ہے کہ وہ ان سے جو سوال پوچھا جاتا تھا وہ اس کا تحریری جواب جو ہے وہ دیا کرتے تھے اور آپ کی بہت ساری تصانیف جو ہیں جو آپ کے رسائل کے نام سے مشہور ہیں وہ بنیادی طور پر وہ جوابات ہیں جو انہوں نے اپنے دوستوں کو اپنے شاگردوں کو اپنے طالبوں کو جو ہے وہ دیئے تو اس شخص نے جب یہ سوال کیا کہ آپ کا مزار جو ہے وہ کہاں پر ہوگا تو شیخ اکبر نے جو کہا وہ لکھا ہوا ہے کہ جب سین شین میں داخل ہوگا تو میرا مزار ظاہر ہو جائے گا سولہ سال بعد آپ کی وفات ہو گئی اس کے بعد جو علماء نے آپ کی قبر کے ساتھ حشر کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا وقت گزرتا رہتا ہے اور سلطنت عثمانیہ کے ترک جو ہے عثمانی ترک جو ہے وہ شام کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں سلطان سلیم کی سربراہی میں تو سین جو ہے سلیم جو ہے وہ شین یعنی شام میں داخل ہو جاتا ہے اب یہ خبر جو ہے وہ سلطان سلیم کے کیونکہ قابل وزیر رکھتے تھے تو ان میں سے کسی کو جو ہے وہ معلوم تھی تو جب سلطان سلیم نے شام کو فتح کر لیا تو اس وزیر نے کہا کہ آپ کی فتح کی پیشین گوئی حضرت ابن عربی کر گئے تھے اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جب سین شین میں داخل ہوگا تو تب میرا مزار ظاہر ہوگا بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے لوگوں سے بلا کر پوچھا کہ کہاں پر جو ہے سب سے پہلے تو پوچھا کہ آپ کو وجہ کیا بنی آپ کی موت کا سبب کیا بنا تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ جگڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ جو ہے آپ کا انتقال ہوا تو سلطان سلیم نے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں پر کھڑے ہو کر شیخ اکبر نے یہ کہا جب وہ جگہ بتائی گئی اس مقام کا تحیون ہو گیا تو اس کی کھدائی کرائی گئی اور جب اس کی کھدائی کرائی گئی تو یاد ہے آپ کو کیا کہا تھا شیخ اکبر نے کہ تم جس رب کی نواز پڑھ رہے ہو وہ میرے قدموں کے نیچے ہے تو اس مقام پر نیچے جو ہے وہ سونے اور اشرفیوں کے صندوق برامت ہوئے تو ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو فقہ کے مطابق اور شرع کے مطابق تو وہ جماعت ہو رہی ہے نا میرا بھائی امام بھی کھڑا ہے مقتدی بھی کھڑا ہے ارکانِ نماز جو ہے وہ بھی پورے ہو رہے ہیں دل جو ہے وہ تو اسی سونے کے چند سکھوں کے پیچھے ہے نا سہیں تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کتنی ایک سنسیارٹی کی نماز ہے منافقوں کی مسجدگری ہے اسلام کی تاریخ میں بھی دیکھا جائے اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کہ جنہیں خود رب کریم رحمت اللی العالمین کہہ رہا ہے ان سے تو ہر کسی کو رحمت کی توقع ہے نا سہیں آپ نے جہاں پر درس دیا کہ غیر مذہب کا کوئی جو ہے اس کو تنگ نہ کیا جائے حتیٰ کہ چرین پر ان کو نہیں فصلیں جو ہے ہری فصلیں ان کو نہیں وہاں پر عبادتگاہ مسجد زرار تھی نا اور خود اسی مذہب کی تھی جس کے خود نبی ہیں اس کو گرانے کا حکم دے رہے ہیں تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے کہ کھڑے تو اس رب کے سامنے ہوں اور سوچ یہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں گھر میں بیوی نے سالن تو نہیں جلا دیا یا بچوں کی فیس جو ہے وہ کس طرح سے پوری کرنی ہے نماز وہ ہوتی ہے سہیں جیسے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ پڑھا کہ آپ کی پھنڈلی مبارک میں ایک غزبہ کے دوران جو ہے وہ تیر چھپ جاتا ہے اور بہت نکالنے کی کوشی کرتے ہیں اور جب نکالتے ہیں حضرت کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر خود ہی تجویز کرتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھوں تب نکال لینا اور جب نماز پڑھتے ہیں تو تب جھٹ سے نکال لیتے ہیں موسیقی